نمارسکار آپ دیکھ رہے سپیشل ریپورٹ آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ ڈلی کی سونسان سرکوں سے سپیشل ریپورٹ میں آپ کا سواگت ہے کرونا کے حالات دیش میں بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں سرکوں سے لے کر اب وہ گھروں میں گھسایا ہے نیتی آیوگ نے کہا ہے کہ اب گھر کے اندر بھی ماسک پہن کر رہنا ضروری ہے بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں آگے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دے کی ویکسین کو لے کر راجیوں اور کے اندر کے بیچ میں کس طرح کی سیاست چل رہی ہے لیکن بولٹین کی شروعات آج مدراز ہائی کورٹ کی اس سخت ٹپڑی کے ساتھ جس میں اس نے چناو آیوگ سے کچھ گمبیر سوال پوچھے ہیں آج مدراز ہائی کچھ گھوٹ پوچھے ہیں ٹپڑی کے ساتھ ملکان کچھ گھوٹ پوچھے ہیں فرمال کچھ گھوٹ پوچھے ہیں لیکن سا مجھے ہیں تو اس کے ساتھ پھڑی جو ڈی بارے میں موسیقی لیکن دکھی بات یہ ہے کہ چھناو آیوک جیسی سموے دھانک سنسا کو یہ بات یاد دلانا پڑتی ہے جب کوئی سخش جیویت رہے گا تب ہی وہ اپنے لوگ تنتریق عدکھاروں کا لاو اٹھا سکتا ہے دراصل مدراز ہائی کورٹ تمیلانو کی کرور ویدانسوا سیٹ پر ہونے والی کاؤنٹنگ کو لے کر دائر عرضی پر سنوائی کر رہا تھا جس میں مانگ کی گئی تھی کس ویدانسوا سیٹ پر ستتر امیدوار میدان میں اسی لئے دو مئی کو مت گڑنا کے دن یہاں کوویٹ پروٹوکال کا پالن ہونا چاہیے اسی سنوائی کے دوران چیف جیسٹس سنجیب بنرجی ناراض ہو گئے اور انہوں نے ایک کے بعدے کڑی ٹپنیاں چناو آیوکیلے کر دی مدراز ہائی کورٹ نے ایک اور اہم بات کہی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بڑے فرحمانے پر چطرفہ ریلی کرنے کے بعد راجنیتی گلوں نے ورچول ریلی کی وکل کو اپنایا کیا یہ خدم گھیری سے نئی اٹھا گیا مدراز ہائی کورٹ نے چناو آیوک اور تمیلانڈو کے چیف الیکشن آفیسر کو تیس اپریل تک مت گڑنا کے دن کو لے کر کوویٹ پروٹوکال بنانے کو کہا اس کے لئے عدالت نے دونوں کو سواست سچی سے سلا لینے کا نردیش بھی تھا تمیلانڈو کے ساتھی کیرل پوٹوچیری اصم اور پشش بنگال میں ویدان سوا جناو ہو رہے ہیں کچھ سیٹوں پر لوگ سوا اوپ جناو کی ووٹنگ کی ہوئی ہے بنگال میں تو آٹھ چلوڑوں کی ووٹنگ اپیچاری ہے کورونا سنکرمڑ کے بیچ ہر ایک گل جم کر جناو پرچار کیا جسے سمیں رہتے نہ روک پانے کے لیے عدالت آیوک کو جم کر لتار لگائے اس وقت اتر پردیش میں پنچائے جناو پی ہو رہے ہیں جس کے جناو میں مرزاپور کا پولنگ بھوٹ جنگ کا مدان بن گئے پولنگ بھوٹ پر ہنگامہ توڑ پھوڑ کی اور ایس ڈی ایم اور سی او کی گاڑیوں کو توڑ دیا جناو میں اس طرح کی ہنسہ بھارت میں عام ہے لیکن ان تصویروں کی خاص بار کورونا کے بیس سوشل ڈسٹینسنگ کے اس نیم کا تار تار ہونا ہے جس کے کندھوں پر ہی کورونا کو روکنے کی بہت حد تک زمداری ہے کیونکہ بھارت کی سواستہ سیوائیں کبکی چرمرا چکی ہیں ایک ایک آکسیجن سیلنڈر پر چار چار لوگ توپڑ رہے ہیں آکسیجن سیلنڈر کے لیے چینہ جھپٹی ہو رہی ہے ایسے میں جناو کے نام پر لوگوں کو خطرے میں ڈالنے والی سوچ کے خلا مدراس ہائی گوٹ میں زوردار دستگی ہے پولنگ ساہا چنل آجتا آج کورونا نے ساڑھے تین لاکھ کا آکڑا بھی دیش میں پار کر دیا ہے جی ہاں حالات جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں نیتی آیوگ نے یہ کہا ہے نیتی آیوگ نے کہا ہے کہ اب گھر کے اندر بھی ماست پہن کر رہنا ضروری ہو گیا ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اب صرف سرکوں پر یا باہری لوگ جنہیں کرونا کا سنکرمہ نے انہی سے خطرہ نہیں ہے اپنوں سے بھی خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے ڈبل ماسک ہوا ضروری اب گھر میں بھی ماسک پہننے کی آئی نو بار بھی یاد رہے کہ اگر گھر میں ایک پوزیٹیو ویکتی ہے تو جیسے ابھی دکھایا کہ اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ ماسک پہنے کیونکہ وہ پھینکتا ہے وائرس باقیوں کو اور بلکہ یہ اب میں کہنا چاہوں گا کہ سیدھا ٹائم آ گیا کہ گھر میں ہم ویسے ہی اب ماسک پہننا شروع کریں نیتی آیوک کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں جو ماسک کل تک گھر سے باہر جانے کیلئے ضروری تھا آج اس کی ضرورت آپ کو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ خطرہ اب سڑکوں سے آپ کے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے یہ بھی یاد رہے کہ اگر گھر میں ایک پوزیٹیو بیکتی ہے تو جیسے ابھی دکھایا کہ اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ ماسک پہنے کیونکہ وہ پھینکتا ہے وائرس باقیوں کو اور بلکہ یہ اب میں کہنا چاہوں گا کہ سیدھا ٹائم آ گیا کہ گھر میں ہم ویسے ہی اب ماسک پہننا شروع کریں ہم باہر کی بات کرتے تھے لیکن سنکرمان جیسے ہے زیادہ ہے تو گھر میں بھی بائی چانس کسی کو آ گیا ہے تو جہاں تک ہوگے گھر میں بھی جہاں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ماسک لگائیں تو فائدہ ہے لیکن اگر کوئی پوزیٹیو ہے اس کو بھی ماسک لگانا ہے باقیوں کی بھی لگانا ہے اس کو دوسرے کمروں میں رکھنا ہے یعنی اب ساودھانی ہی نہیں بہت 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 زیادہ ساودھانی برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور کورونا کی رفتار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی نہ دوست نہ مہمان جتنی دوری بنا کر رکھ سکتے ہیں اتنا ہی سرکشت رہ سکتے ہیں پینک نہیں کرنا ہے پچاسی پرتیشت ویکتی جو کوویٹس پوزیٹیو ہوتے ہیں ان کو گھر میں ہی رہ کے اپنا علاج کرنا ہے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور اس میں جو گھر میں جو ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہم نے نیشنل جو ٹریٹمنٹ پروٹوکال ہے پیپ سائٹ پہ اویلیبل ہے اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے اور اس کو اپنانا ہے ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر ایک ویکتی فیزیکل دسٹینسنگ نہ اپنا ہے تو وہ تیس دن میں چار سو چھے لوگوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے اگر کورونا پوزیٹیو ویکتی اپنا فیزیکل ایکسپوزر پچاس پرتیشت تک کم کر دے تو ایک مہینے میں پندرہ لوگ اور پچھتر پرتیشت کم کرنے پر ڈھائی لوگوں کو ہی انفیکٹ کر پائے گا ہوم آئیسولیشن میں ان انفیکٹیڈ ویکتی نے ماسک لگایا ہے اور سنکرمیت ویکتی نے ماسک نہیں لگایا ہے تو انفیکشن کا خطرہ تیس پرتیشت رہے گا اگر انفیکٹیڈ اور ان انفیکٹیڈ ویکتی دونوں نے ماسک لگایا ہو تو انفیکشن کا خطرہ گھٹ کر ایک دشملو پانچ فیصدی ہی رہے گا سرکار کی اور سے ایک بار پھر کہا گیا ڈر کا ماحول نہ بنایا جائے اس سے حالات سدھرنے کی بجائے بگڑ سکتے ہیں وہیں سواستہ منترالے نے صاف کیا کہ ریمڈی سیویر کو لے کر مارا ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے وکلپ موجود ہیں جس طرح سے ریمڈی سیویر اور توسلی زماب ہیں ہمارا کلینیکل پروٹوکول کلیرلی آئیڈنٹیفائی کرتا ہے سمیلرلی پریس میکنز جو کی اس سے چیپر ہے جو وائیڈلی آویلیبل ہے اور ان سب کو بھی ہماری میڈیکل پریٹرنیٹی دوارہ پریسکرائیب کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں ایک جو بہے کا واتورن ہے بہے کم ہو سکے اور ساتھی ایفیکٹیو اینڈ ریکوائیٹ ٹریٹمنٹ ہم پیشنٹ کو دے پائیں بہرحال کورونا کا کہر جاری ہے حالات بگڑ رہے ہیں اور ماسک اس جنگ میں ایک اہم گڑی ہے جس کی ضرورت اب کھر میں بھی محسوس ہو سکتی ہے آج تک پیورو دیش کرونا سے کراہ رہا ہے حالات خراب ہو رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ ویکسین پر سیاست نہیں تھم رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کینڈر اور راجی سرکاریں آمنے سامنے ہو گئی ہیں جہاں سرکار کو راحل گاندھی جم کر گھیر رہے ہیں ویکسین کے مدد پر کورونا کے خلاب جنگ کا سب سے بڑا اور کارگر ہتھیار ہے ویکسین اور یہی وجہ ہے کہ پردھان منطری مودی سب ہی لوگوں سے بار بار ویکسین لگوانے کی اپیل کر رہے ہیں لیکن ایک ماہ سے شروع ہو رہے ویکسینیشن ابھیان سے پہلے اس پر سیاسی تقرار بڑھتی جا رہی ہے جس میں سب سے تازہ حملہ بولا کانگریس نیتار راحل گاندھی نے راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا چرچہ بہت ہو چکی دیشواسیوں کو ویکسین مفت ملنی چاہیے بات ختم مت بناو بھارت کو بھاجپا کے سسٹم کا ویکٹم ادھر کے جریوال نے دلی کے لوگوں کو مفت ویکسین دینے کا اعلان تو کر دیا لیکن ویکسین پر ون نیشن ون پرائس کی اپنی مانگ پر اڑے دکھے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ وشو کے سب سے بڑے ویکسینیشن ڈرائیو پر جان بوچ کر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ویکسین کے ایک نرماتہ نے کہا ہے کہ وہ راجے سرکاروں کو چار سو روپے میں دیں گے دوسرے نرماتہ نے کہا ہے کہ وہ راجے سرکاروں کو چھ سو روپے میں دیں گے اور کیندر سرکار کو دونوں ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو روپے میں دیں گے میری امید ہے کہ اس کو ایک ہی پرائس ہونا چاہیے یہ جو پچاس پرتیشت کیندر سرکار کے پاس is the 50% that the central government has یہ جاتا کس کے پاس ہے یہ راجے سرکار کے پاس ہی جاتا ہے ایک کہیں نہ کہیں راجنیتی کے انترگت یہ جو ہم بھیڑنت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے پارٹی کی اور سے بھی اور سب سے بڑی بات ہے منوسطو کی اور سے یہ بھیڑنت کبھی نہیں کروانے ویواد صرف مفت ویکسینیشن اور اس کے داموں کو لے کر ہی نہیں ہے کئی راجی لگاتار ویکسین کی کمی کا مدھا اٹھا رہے ہیں جس کی تصویریں دیش کے کئی شہروں سے سامنے آ رہی ہیں ایک طرف جہاں پر دیش میں کروانا وائرس پیک پر ہے وہی پر دوسری طرف ممبئی میں جو ویکسینیشن کی کمی صاف طور پر نظر آ رہی ہے زیادہ تر جو ویکسینیشن سینٹر ہے وہ خالی پڑے نظر آ رہے ہیں اس وقت ہم بکی سی ویکسینیشن سینٹر ہے یہ ممبئی کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے لیکن یہاں پر اب صاف کر کے یہ بورڈ لگا دیا گیا ہے ویکسین آؤٹ آف سٹاپ اس سے پہلے بھی کانگریس شاسیت راجیت صاف کہ چکے ہیں کہ ویکسین کی کمی کے بیچ ایک مئی سے ویکسینیشن ابھیان چلانا سمبھاؤ نہیں یہ آسامنے اپنی طرف سے آرڈر پلیس کیا ویکسین کا تو ان کو کہا گیا ہے کہ ایک مہنے بعد ملے گا تو یہ ویبستہ ان سرکار نے بنا رکھی ہے ناکھیبل سنتولت اور سوکار ریٹ بنائے ہیں سپلائی نہیں ہیں اور اگر آرڈر دینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو فیکٹریوں کے پاس سمان نہیں ہیں پورا کرنے کے لیے راجستان میں دو کروٹ نو لاکھ ہے ان سارے لوگوں کو اگر سات لاکھ ڈوز پرڈے ہم دیں تب بھی ڈیڑھ دو مہینہ لگ جائے گا اس کٹیگری کے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے میں سوال یہ کہ ہمارے پاس سافہ کی ٹکا کرنے کے تیسرے چرن سے پہلے ہی اس پر سیاسی تقرار شروع ہو گئی ہے اور اس سیاست کا اثر کورونا کے خلاف جنگ پر بھاری پڑ سکتا ہے آج تک بیورو ایک اور دیش کورونا سے لڑ رہا ہے دوسری طرف اکسیجن کی قلت سے اکسیجن کی قلت پوری کرنے کے لیے اکسیجن کے سپلائی کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے تمام جگہوں پر لیکن کتاریں لمبی کی لمبی ہیں آئیے آپ کو الگ الگ جہر جو شہر ہیں الگ الگ جگہ ہے وہاں کی ایک گراؤنڈ رپورٹ دکھاتے ہیں اکسیجن کی سخت قلت اس وقت ہم ہے نارائنہ انڈوسٹرل ایریا پر جہاں اور بیٹ گیسز کی کوڈاون کے باہر آپ دیکھ سکتا ہے لمبی کتار جو ہے لوگوں کی کل سبح سے لگی ہوئی ہے یہاں پر لوگ جو ہے اپنے اپنے سلینڈر لے کے چوبیس گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے لوگوں کو یہاں پر کھڑے ہوئے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی لمبی کتاریں جو اپنے پریوار کے لوگوں کے لیے اکسیجن کی سپلائی کے لیے ترس رہے ہیں دوسرے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں امبلانسز کی لمبی کتار جو الگ الگ دلی کے ہسپتالوں سے آئی ہیں جو الگ الگ ہسپتال سے آئی ہیں جہاں پر بھی اکسیجن کی سکت ضرورت ہے آئی سیوز میں پیشنٹ جو انزار کر لے ہیں ہسپتالز میں پیشنٹ جو انزار کر لے ہیں انزار کر لے ہیں اور یہ امبلانسز کی لمبی کتار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ صبح چار بجے اکسیجن کا ٹائنکر آتے یہاں پر اکسیجن سپلائی کر چکا ہے لیکن دروازہ جو ہے اور پر گیس کا ابھی تک تھولا نہیں گیا ہے یہاں پر پولیس کہہ رہی ہے کہ جب تک SDN نہیں آتے جب تک وہ سائن نہیں کرتے تب تک اکسیجن ریلیز نہیں کی جا سکتی لیکن لوگوں کی سنیں تو لوگ ترس رہے ہیں لوگوں کے یہاں پر گھروں میں جس طرح سے تک فکت ہو رہی ہے 24 گھنٹے سے بینا پانی بینا کھانے کے لوگ یہاں پر اندازار کر رہے ہیں اکسیجن کا تو سوال یہ ہے کہ کیا کر رہی ہے ایڈمنیسیویشن کیا کر رہی ہے سرکار کیوں نہیں ابھی تک یہاں پر اکسیجن سپلائی کو اوپن کیا گیا سرکار کے لاکھ دعووں کے باوجود بھی بیہار میں اکسیجن کی بھاری کلت جو ہے وہ اب بھی زمینی حقیقت ہے اگر آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں رازدھانی پٹنا کے سپارے علاقے کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اکسیجن پلانٹ کے باہر کس طریقے سے گھنٹوں سے کتار میں لوگ کھڑے ہیں اپنے سلنڈر جو خالی سلنڈر اس کو بھروانے کے لیے لیکن ان کا نمبر نہیں آ رہا ہے اور کیونکہ یہاں پر ایک نوٹس چسپا کر دیا گیا ہے کہ کچھ سرکاری اسپطال جیسے کی آئی جی آئی ایم ایس این ایم سی ایچ پی ایم سی ایچ یا پھر جہاں پہ کوویڈ کا علاج چل رہا ہے انہی کو یہاں سے اکسیجن جو ہے وہ دیا جائے گا اور ایسے میں عام آدمی آپ دیکھ سکتے ہیں کتار میں یہاں پر کافی وقت سے کھڑے ہیں اور حالات یہاں پر ایسے ہو گئے ہیں کہ بھیر کو نیانترت کرنے کے لئے یہاں پر بقاعدہ جو ہے پولیس کو بھی جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور پولیس بھی بتا رہے ہیں کہ کل رات سے ہی وہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ویدھی ویوستہ بنانے کے لئے کہ بھیر اتنی ہو جا رہی ہے آپ لوگ کل رات سے ہی کھڑے ہیں یہاں پر ہاں رات سے ہی دوٹی میں بہت بھیر ہو جا رہا ہے ہاں بہت بھیر ہو رہی ہے سبھی کو دیا جا رہا ہے سبھی کو دیا جا رہا تھا رات میں سبھی کو دیا جا رہا ہے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ادھر کچھ گاڑی لگی وہ بھرا جائے گا تو پھر ہی دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پولیس لگانا پڑا ہے اس آکسیجن پلانٹ کے باہر اور پولیس کے سندرکشن میں ہی یہاں پر آکسیجن سیلنڈر وہ نکل بھی رہا ہے یورونا مریضوں کو اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی دکت ہو رہی ہے تو وہ ہے آکسیجن والا بیڈ آکسیجن کی بھی قلت ہے لیکن لوگوں کو اسپتالوں میں بیڈ نہیں مل پا رہے ہم اس وقت لکھنو میں ہیں اور لکھنو میں جہاں ڈی آ ڈی او اپنا اسپتال بنا رہا ہے ہم اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں آپ دیکھئے یہ اسپتال یدھستر پر اس وقت اسے بنایا جا رہا ہے پانچ سو بیڈ کا یہ ایسا اسپتال ہوگا جس میں سب ہی سویدھائیں وینٹی لیٹر اور جو ایل ٹو لیویل کے ہسپٹل ہیں یہ پورا کا پورا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے اس ہسپٹل کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ لکھنو اور اتر پردیش کا کچھ بھار یہ اٹھا سکے دیا ڈی او اور آج سرکار اسے بنا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس پورے علاقے کو دیکھئے ایسے تین بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں اور ان سبوں میں وینٹی لیٹر اور ساتھ ساتھ آکسیجن والے بیڈ کی دوستہ کی جا رہی ہے امیدیہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دو تین دنوں کے بھی تر یہ اسپتال شروع ہو سکتا ہے اور اس کی تیاریاں پورے جوروں پر ہیں ہم آپ کو باہر کا بھی درشے دکھا دیں اس اسپتال میں دو آکسیجن کے پلانٹ لگائے گئے ہیں لگائے جانے ہیں ایک لگائے جا چکا ہے اور باہر کی ستھی دیکھئے کہ یہ تیاری یہ دھستہ پر ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اسپتالوں میں اس وقت بیڈ کی اتنی زیادہ قلت ہے کہ لوگوں کو بیڈ نہیں مل رہے ہیں زیادہ تر لوگ آئیسولیشن میں سیلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں سیلنڈر کا چھوٹے شہر بھی اتنی زیادہ قرونہ کے کہر کو جھل رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میرٹ سے ہمارے سہیوگی آشتوش مشرا کی یہ رپورٹ کیسے چھوٹے شہروں میں یہ بیماری اپنا پیل پسار رہا اور وہاں پر ویوستہ پوری طرح سے چرمرائی ہوئی ہے موسیقی بس کوئی منتر داری ہے ہاتھ روٹا بھی کوئی میرے میرے دو جنگی کوئی بچالو 20 منٹ کی زندگی دے دو کوئی یہ حتاشہ ہے یہ نداشہ ہے زندگی دے دو کوئی سسٹم لاچار ہے کرونا کا ہاہکار ہے اپنوں کی زندگی بچانے کی جد و جہد ہو رہی ہے میرٹ میں منوج کی پتنی کیمسی اسپتال میں بھرتی ہے ہر بل زندہ رکھنے کے لیے انہیں اکسیجن چاہیے اور اپنی پتنی کے لیے وہ ہاتھ جوڑ کر گوہار لگا رہے ہیں کوئی میری میرے کو بچالو 20 منٹ کی جنگی دے دو کوئی اکسیجن کی کلر کس طرح میرٹ میں ہیں اس کی تصویر اگر آپ کو دکھائیں امرجنسی میں لے چلتے ہیں بہت سارے مریض یہاں پر ایڈمیٹ ہیں زیادہ تر کوویڈ کے مریضوں جن کا چل رہا ہے جو اکسیجن سیلنڈر لے کر آئے ہیں وہ ان کے اپنے سیلنڈر ہیں بیتی رات سے کئی بار اکسیجن کی سپلائی ڈسرپٹ ہوئی ہے ایس او ایس بھیجا گیا ہے رہ دوکر اگر ایک کا دکھا بار اکسیجن کی سپلائی آئی ہے لیکن زیادہ تر جو مریض ہیں انہوں نے اپنے اکسیجن سیلنڈر کا انتظام خود کیا ہے میرٹ کے کئی مصی اسپتال میں ایک دن کے اندر آٹھ لوگوں کی موت اکسیجن کی کمی کے چلتے ہو گئے پرستطی یہ ہے ہمیں اکسیجن پرشاسن سے مل رہی ہے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ جتنی requirement ہے مریض کی اتنی ماترہ میں اکسیجن نہیں مل رہی ہے ایک اور دوسرا صحیح سمیں پر نہیں مل پا رہی ہے 48 گھنٹوں میں اکسیجن کی کمی سے ختم ہونے سے ہر کم پمچ گیا تھا آدھی رات کو ہی سواست ویبھا کے عدیقاری نیجی اسپتال پہنچے اور اکسیجن منگائی گئی میرٹ کے سی ایم او نے آشواسن دیا کہ کسی بھی حال میں اکسیجن کی کمی نہیں ہونے دی جائے کی سناتہ ہے آج آج دھانی کی سرکوں پر دلی بے حال ہے جہاں اکسیجن کی قلت بیڈ کی پریشانی اور ایسے میں تیماردار پریشان ہے اپنے مریض کو اپنے گھر والے کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں ہر سانس پر جیسے شک ہو کہ یہ کہیں آخری سانس نہ ہو جائے بس یہی گڑ گڑا رہے ہیں کہ سرکار اکسیجن دے دو بیٹ دے دو علاج ہو جائے ایک اور مہا ماری کی مار اور دوسری اور ایک ایک سانس کا سنگھرش کیندر اور کیجیوال سرکار کے تمام داؤں اور بھروسے کے باوجود دلی میں حالات بدل نہیں رہی ہیں پریوار والے مریضوں کو لے کر اسپتال در اسپتال پھٹک رہی ہیں اور جو مریض اسپتال میں بھرتی ہیں ان کی بھی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں کیونکہ دلی کے اسپتالوں میں آکسیجن کی قلت کم نہیں ہو رہی ہیں آمبولنسز کھالی کھڑی ہیں کیونکہ ان کی آمبولنسز میں آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ کھالی پڑے ہیں اور آمبولنس درائیور ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آمبولنسز لینے کے لیے آمبولنسزوں کو بھی تین تین گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑ رہے ہیں اور اس وقت جو نرائینا کا فلنگ سٹیشن ہے یہ آمبولنس ڈرائیور ہمیں بتا رہے ہیں کہ نرائینا کا جو سچے بڑا سلنگ سٹیشن ہے وہاں پہ اس وقت آکسیجن نہیں ہے آکسیجن ٹینکر کا انتظار ہو رہا ہے آکسیجن کو لے کر یہ لڑائی صرف اسپتال میں بھرتی مریضوں کے لیے نہیں ہے کئی ایسے مریض بھی ہیں جس کا علاج گھر پر ہی چل رہا ہے اور ان کے پریوار والے بھی اپنوں کو آکسیجن دلانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں لیکن سب کو آکسیجن مل نہیں پا رہی ہیں میرے پارنلا جو 80 سال کے ہیں بہت ہی سیریس ہے برہنلا بھی کرٹیکل ہے مجھے پتا چلا کہ یہاں پر آکسیجن کی سپلائی ہے میں سلنڈر ڈال کے لائے ہوں یہاں پتا چلا کہ ابھی آکسیجن ختم ہو چکی ہے صبح چار بہت تک انہوں نے باٹا تھا ہمیں ایسا پتا چلا تھا کہ گیارہ بہت تک یہ باٹ رہے ہیں تو ہم بھاگے بھاگے آئے یہاں پر آکسیجن ملی گیا میڈم جی کم بھر چھے سلنڈر کھالی ہیں آر ساتھ گاڑی ہیں کھالی سارا کچھ گاڑی ہیں مگر ساری آکسیجن نہیں ملا تو کھڑی ہوئی ہیں یہ کھل ملا کر دلی میں آکسیجن کو لے کر اب تک حالات ایسے نہیں کہ مریض اور باہر ان کے گھر والے چین کی سانس لے سکیں کیندر سرکار نے دلی کا آکسیجن کوٹا بڑھایا ہے لیکن کیجریوال اسے پریابت نہیں بتا رہے ہیں آکسیجن کی کافی کمی محسوس ہو رہی ہے ہم نے دلی کی اس وقت ضرورت سات سو ٹن کی ہے اور ہمیں کیندر سرکار سے چار سو اسی ٹن ایلوٹ ہوئی ہے لیکن یہ پوری ایلوٹمنٹ بھی ابھی دلی میں نہیں آ رہی ہے حالانکہ کورونا سے جاری جنگ اور آکسیجن کی قللت کے بیچ دلی والوں کے لیے ایک رہت بھری خبر ہے ستر ٹن آکسیجن لے کر آکسیجن ایکسپریس آج رات دلی پہنچ رہی ہے یہ آکسیجن ایکسپریس چھتیز گھر کے رائی گھر ستت جندل سٹیل پلانٹ سے آ رہی ہے جس میں آکسیجن کے چار ٹینکر ہیں ریلوے نے دلی سرکار کو بتا دیا ہے کہ اسپتالوں تک آکسیجن پہنچ آنے کے لیے وہ روڈ ٹینکروں کو تیار لکھیں لکھناؤ ریلوے سٹیشن سے آئی یہ تصویر دلی کی امیدیں بڑھا رہی ہیں بوکاروں سے یہ آکسیجن ایکسپریس لکھناؤ کے لیے آکسیجن لے کر پہنچی ہے اب دلی میں ایسی ہی آکسیجن ایکسپریس کا انتظار ہے آکسیجن کی کمی کو دور کرنے کے لیے دلی کے مکھ منتری نے دیش کے بڑے ادیوک پتیوں کو بھی چٹھی لکھی ہے ایسے میں انہیں دیش کے کچھ اور بڑے پلانٹ سے مدد کی امید ہے کورونا سنکٹ کے چلتے کیجری وال دلی میں سات سو ٹن آکسیجن کی ضرورت بتا رہے ہیں سرکار کا دعویٰ ہے کہ انہیں ابھی قریب تین سو پائنٹ تیس ٹن آکسیجن ہی مل پا رہی ہے یہ آکسیجن کا ٹنکر پانی پت سے آ رہا ہے جی 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 رو سکس بی ٹی فور ٹو ٹو فائی اب اسے دلی پولیس آوٹر دلی کے ڈی سی پی اور ان کی پوری ٹیم گرین کوریڈور مہیہ کرا رہی ہے جس کو کی کے امپی سے لے کے دلی ان آکسیجن ٹینکر کے لیے خاص کر مہیہ کروایا ہے اس بیچ راج دھانی میں آکسیجن کی سپلائی کو لے کر ڈلی ہائی کوٹ نے ایک بار پھر پھٹکار لگائی ساتھی آکسیجن ٹینکروں کو روکے جانے پر ناراض گی جتائی اس بیچ کیندر سرکار نے میڈیکل آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ لکویڈ آکسیجن کا استعمال صرف اور صرف علاج کے لیے کیا جائے گا کسی بھی صورت میں اس کا استعمال اُدیوگوں میں یا کسی دوسرے کام میں نہیں کیا جائے گا وہ ہی لکویڈ آکسیجن کا اُتپادن کرنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اُتپادن ادھکتم سمبھو سیما تک بڑھائیں کامل جیت سندھو کے ساتھ انیش ماتھور ڈلی آج تک موسیقی اس شہر میں مہاماری کی سنامی آئی ہے اور مہاماری سے اس مہان پرانے شہر کی آتما کرا ہوتھی ہے دیکھا ہے کبھی اس شہر کو اس قدر تڑپتے ہوئے اس قدر ریدیاتے ہوئے اس قدر دکھ سے پچھاڑ کھاتے ہوئے یا اس قدر بیبسی میں بدحواسی میں بیچارگی میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کبھی اس شہر کے باشندوں کو اپنے پریوار جنوں کی جان بچانے کے لیے بیڈ کا انتظام کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں چھتر پور کے رادہ سوامی سچسنگ کے اندر میں پانچ سو بیستروں والے آکسیجن سو بیدھا یک کووڈ کیر سینٹر کی شروعات ہو چکی ہے اس سردار پٹیل کووڈ سینٹر میں فیلحال پانچ سو بیستر ہیں لیکن یہاں قطار لوگوں کی لگوک سات سو سے زیادہ ہے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں سرکار نے اٹھ گھاٹن تو کر دیا ہے ساتھ یہ گھوشنائیں بھی گھوشنائیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اوپر چڑھ رہی ہیں ابھی پانچ سو کچھ دنوں میں ہزار پھر دو ہزار پھر پانچ ہزار گھوشنائیں ضرور بڑھ رہی ہیں لیکن لوگوں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس گھٹتے آکسیزن لیول کے ساتھ کووڈ کا سرٹیفیکیٹ تو ہے نہیں ہے تو دیا سو کا رکومنڈ لیٹر یا پھر ان کے نام کے گھوشنہ یہاں تک نہیں پہنچی ہے بہت سارے لوگ نراش ہو کر واپس جا چکے ہیں جو اپنی زندگی اور سانسوں کے ایکسٹینشن کی آس لے کر آئے تھے وہ لوگ اب دھیرے دھیرے واپس لوٹ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ایمبولینسز کے آنے کا سلسلہ جاری ہے لوگ اس امید میں آتے ہیں کہ یہاں سینٹر کھلا ہے آئی ٹی بی پی کے بشے شکر ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں تو وہاں جانے پر کچھ نہ کچھ ان کے لئے انتظام ہوگا لیکن جب تک ٹی ایس او کا رکومنڈیشن نہیں ہے تب تک یہاں ان کا داخلہ نہیں ہو رہا اور ساتھ ہی ڈی ڈی ایم اے کی گاڑی لگاتار یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ یہاں آئی سی او کی سبیدہ نہیں ہے لہٰذا جو گمبیر استیتی کے مریض ہیں وہ یہاں انتظار نہ کریں وہ اوچی تعلاج کے لئے دوسری جگہ جائیں لیکن دوسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے لئے علاج کے لئے بستر پہلے سے کھالی ہو جد و جہد ابھی ختم نہیں ہوئی ہے لگاتار بڑھ رہی ہے اور ساتھ ہی سرکار کی گھوشنائیں بھی آج یہ سویدہ کل وہ سویدہ اس کے بعد یہ سویدہ ایسا ہوگا سب کچھ بہت بڑھیا ہوگا لیکن فیلحال لوگوں کو درکار ہے ایک ادد یا تو آکسیزن سلنڈر مل جائے یا ایک ادد بستر مل جائے جہاں وہ چین کے ساتھ اپنا علاج کرا سکیں اور علاج نہیں تو کم سے کم من کو سنتوش تو ملے اس شہر میں تکلیف دھیرے دھیرے اٹھی کسی نے دھیان نہیں دیا دھیرے دھیرے تکلیف ماتم بننے لگی کسی نے دھیان نہیں دیا ماتم فیلنے لگا ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ کسی نے تب بھی دھیان نہیں دیا دھیان تب گیا جب پورے شہر میں ماتمی دھند چھا گئی جب پورا شہر ایک ساتھ چیخنے لگا جب پورا شہر ایک ساتھ کرول کرندن کرنے لگا دھیان تب گیا جب سب کچھ ٹوٹنے لگا اپنے چھوٹنے لگے تب خیال آیا کہ گجب کی ڈھٹھائی ہے نہ انجیکشن ہے نہ بیڈ ہے نہ دوائی ہے اسپطالوں میں بیڈ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آر ایم ایل ہسپٹی کے باہر بھی جو بورڈ لگا ہے اس پر صاف صاف لکھا ہے کہ اوکسیجن بیڈ آئی سیو بیڈ کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے ڈلی کے زیادہ تر اسپطالوں میں یہی حال ہے حالانکہ جو سردار پٹیل کوویڈ فرسلیٹی ہے وہ آج سے شروع ہونے والی ہے لیکن کیونکہ کرونا وائرس سنکرمنٹ لگاتار پھیلتا چلا جا رہا ہے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پیشنگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ڈلی کے حالات ابھی کابو میں نہیں آئے ہیں ڈلی کے سنگھاسنوں پر بیٹھے ستہ کے مٹھا دیشوں کے آگے پیچھے اتنی مجبوط دیوار تھی کہ اس کے پاس مرتی دم توڑتی چیخیں سنائی ہی نہیں پڑی البتہ جب لگنے لگا کہ کبرستان ختم ہو گئے شمشان ختم ہو گئے ایمبولنس کم پڑ گئی تب خیال آیا کہ مریضوں کو بھرتی بھی کرنا ہے اس لیے بیٹھ کا انتظام بھی کرنا ہے سو انتظام شروع ہوا ڈلی کے برانی میں ابراہیم پورستط کرپال آشرم درشن دھام میں ایک ہزار بیٹھ کا کوویڈ سنٹر بنانے کی شروعات ہوئی بہت دھیرے دھیرے انتظام ہوا تب ہوا جب سب کچھ ختم ہونے کی کگار پر پہنچ گیا تب نیتنی انتاؤں کے دوٹوں نے آ کر بتایا کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے جرورت ہے کہ جن کو کی hospitalization کی ضرورت ہو ان کو states کے ساتھ coordinate کر کے ہم seamless hospitalization کو کوشش کریں تاکہ پیشنٹ کو time پر admission مل سکے اس کے لیے ہم نے states سے اور district سے بھی request کیے کہ ہر state اور district government of india کی request کے تحت ایک dashboard پروائیڈ کرے جہاں پر کی availability of beds اس کو display کیا جائے تاکہ لوگوں میں ایک unnecessary بھے کا واترون پیدا نہ ہو اور ایک transparent process کیا جائے create کیا جائے جس سے کی hospital میں bed ان کو مل سکے oxygen کی قلت bed کی کمی دعوے ہزار کر رہے ہیں تمام راجنیتک پارٹیاں لیکن دوہ کہاں ہے جہاں rem desivir جسے ایک ضروری دوہ کئی doctors مان رہے ہیں کئی doctors یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دوہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر مریض کو ضرورت پڑے لیکن ان سب کے بیچ اس دوہ کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے دیکھئے rem desivir اس دوہ کی قلت پر لیکن مرن سب کے پیشنٹ موسیقی 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 اور ساتھی ایفیکٹیو اینڈ ریکوائیٹ ٹریٹمنٹ ہم پیشنٹ کو دے پائیں ریم ڈیسیویر ایک انٹی وائرل انجیکشن ہے جسے امریکہ کی ایک کمپنی نے وکسیت کیا ہے اور بھارت میں چھے کمپنیاں یہ انجیکشن بناتی ہیں بھارتی ایک کمپنیاں ہر مہینے کل چالیس لاکھ یونٹ ریم ڈیسیویر بنا سکتی ہیں اس کا ایک سو بیس سے ادھیک دیشوں کو نیریاد بھی کیا جا رہا تھا کورونا کی دوسری لہر بڑھنے کے بعد اس پر روک لگا دی گئی ہے اگر کورونا کے مریضوں اور اتفادن کی سنکھیا کے آدھار پر دیکھیں تو دیش میں اس انجیکشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے لیکن کورونا کا خطرہ بڑھنے کے بعد اس انجیکشن کے لیے ہر طرف مارا ماری مچی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا نیریاد پر روک لگانے میں سرکار کی اور سے دیری ہوئی کیا ریمڈی سیویر کی سپلائی کو لے کر سرکار نے نگرانی نہیں برتی کورونا پہلی لہر میں ریمڈی سیویر کی مانگ کےول مہانگروں اور بڑے شہروں تک سیمیت تھی لیکن دوسری لہر میں چھوٹے شہروں میں بھی بڑی سنکھیا میں کیس آ رہے ہیں اور یہاں بھی اس انجیکشن کو لے کر مارا ماری مچی ہے ضرورت صرف اتنی ہے کہ کوویڈ سنکرمیت لوگ اور ان کے مریض ڈاکٹروں کی سلا پر ہی ریمڈی سیویر کے بارے میں سوچیں اور پینک ہونے سے بچیں آج تک بھی اور ہو کورونا کی دوسری لہر نے پورے دیش کو جھگ جور دیا جھگ جور دیا اکسیجن کی قلت بیڈز کی کمی علاج کی پریشانی لوگ بس یہی گوہار لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ لہر پار ہو اور کسی طرح سے ویکسینیشن ڈرائیو کی طرف انڈیا بڑھے اور اس کورونا بیماری پر ہم سب مل کر جیت پائے سپیشل رپورٹ میں اتنا ہی دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک